عوض باللہ امن شیطان علیہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیارے بچوں سلام علیکم ہم لو معصومین کے بشپن کے واقعات کے اوپر بات کر رہتے ہیں پچھلے دو واقعات میں پہلے ہم نے رسول پاو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بشپن کا ایک واقعہ بیان کیا دوسری ویڈیو میں ہم نے حضرت علی علیہ السلام کے بشپن کا ایک واقعہ بیان کیا آج ہم شہدادی عالمیان شہدادی فاطمت الزہرہ سلام علیہ وآلہ وسلم کے بشپن کا ایک واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں اس واقعہ کا ٹائٹل ہے موضوع ہے خدا کا سلام غروب کا وقت تھا پیغمبر خدا نے کوئے سے پانی نکال کر وضوح کیا وضوح کرنے کے بعد کمرے میں داخل ہوئے کمرے میں اندھیرہ تھا فاطمہ غمغین ہو کر کمرے کے کونے میں بیٹھی ہوئی تھی پیغمبر کمرے میں داخل ہوئے لیکن فاطمہ اسی طرح خاموش بیٹھی رہی اور کچھ بات نہ کی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ فاطمہ کچھ غمغین ہے تو فاطمہ اسی طرح کو دیکھ کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زوجہ بی بی ام المومنین بی بی خدیت القبرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آگئی گھر کے ہر خونے سے خدیجہ کی خوشبو آ رہی تھی ابھی پیغمبر خدا اپنے چچا حضرت ابو طالب کا غم نہیں بھلا پائے تھے کہ خدیجہ کی وفات نے ان کے غم کو اور زیادہ کر دیا گویا دنیا کے تمام غم کے پہاڑ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ٹوٹ پڑے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب اور آپ کے زوجہ جناب بی بی خدیت القبرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کا انتقال ایک ہی سال میں ہو گیا تھا یعنی بی حسد کے دسویں سال جس سال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کہا تھا اسے بی حسد کہتے ہیں نبوت کے دسویں سال میں دونوں شخصیت یعنی جناب خدیجہ اور حضرت ابو طالب پہلے حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا اس کے بعد جناب خدیت القبرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا کہ یہ پورا سال غم کا سال ہے عام کہتے ہیں سال کو عربی میں اور حزن کہتے ہیں غم کو ایلاف معالنی ایلاف ساروں اور عام الحزن غم کا سال جناب خدیجہ پیغمبر کی زندگی میں ہر لمحہ ایک بہتریر مددکار اور ساتھی تھی فاطمہ تو ذرا سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غمغین دے کر پیغمبر اور بھی غمغین ہو گئے تھے فاطمہ اسی طرح خاموش بیٹھی تھی آج ان کو ماں کی بہت یاد آ رہی تھی یہ چاہے رہی تھی ان کی ماں انہیں گود میں لے کر پیار کریں اور انہیں لوریاں دیں جب سو کر اٹھیں تو اپنے مہربان ہاتھوں سے جب سو کر اٹھیں تو اپنے مہربان ہاتھوں سے مو دھولائیں اور ان کے بالوں میں کنگی کریں لیکن ان کی ماں کہاں تھی جو یہ سب کام کرتی پیغمبر سوچنے لگے کہ فاطمہ تظرہ اسلام اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غم کس طرح دور کریں وہ صرف پانچ سال کی تھی اور ماں کی یاد آنا بجا تھا پیغمبر خدا گھر سے باہر آئے اور آ کر سہن مر بیٹھ گئے سورج پہاڑوں کے پیچھے چھپ رہا تھا آسمان پر سرخی چھائی ہوئی تھی پیغمبر اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیبی فاطمہ تظہرہ اسلام اللہ علیہ وآلہ وسلم گھم کو دور کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے کیونکہ وہ شہدادی فاطمہ تظہرہ اسلام اللہ علیہ کو غمغین نہیں دیکھ سکتے تھے تھوڑی دیل گزری پیغمبر ابھی سوچ رہے تھے کہ اچانک جبریل امین نازل ہوئے پیغمبر نے سر اوپر اٹھایا حضرت جبریل نے سلام کیا پیغمبر نے سلام کا جواب دیا اور جبریل کا پیغام سننے کے لئے تیار ہو گئے حضرت جبریل ایک فرشنہ جو سید الملائکہ ہیں تمام جو ملک ہیں تمام انجلز تمام فرشنے ان کے سردار ہیں سید الملائکہ ہیں تو حضرت جبریل نازل ہوئے جبکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وجہ سے گھر کے باہر غمغین بیٹھے تھے کہ یہ آپ کی پانچ سالہ بیٹی شہدادی فاطمہ دہا اسلام اللہ علیہ وآلہ وہ اپنی ماں کو یاد کر کے غمغین بیٹھی تھی پیغمبر ان کے غم کو دور کرنا چاہتے تھے وہ بھی غمزہ اپنے سہن میں بیٹھے تھے تب ہی جبریل امین نازل ہوئے کیا پیغام لے کر آئے ہیں آئیے دیکھتے ہیں حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ فاطمہ الزہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہیں کہ خدا نے انہیں سلام کہا اللہ خواہ یہ منزلت شہداد فاطمہ زہرہ ہے یہ شہداد فاطمہ زہرہ کا مقام منزلت ہے کہ پانچ سال کی عمر ہے آپ کی اور حضرت جبریل پیغمبر سے آ کر کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر خدا آپ کی بیٹی فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ ان کی ماں جنت میں ایک بہترین گھر میں ہماری مہمان ہیں وہ لال و یاپوت اور موتیوں سے بنے ہوئے گھر میں جناب مریم اور بی بی آسیہ کے ساتھ رہ رہی ہیں خدا بھی انہیں چاہتا ہے اور خدا بھی یہی چاہتا ہے کہ فاطمہ غمغین نہ ہو جبریل سے یہ پیغام سن کر پیغمبر احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آسو آگئے آپ وہاں سے اٹھے کمرے میں آئے اور بی بی فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گود ملے کر جبریل کا پیغام سنایا فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بابا کی طرف دیکھا اور مسکرانے لگی تب یہ پیغام سنا کہ اللہ نے آپ کو سلام کہلایا ہے اور آپ کی والدہ ماجدہ کو کیا مقام و منزلت عطا ہوا عباد وفات ان تمام باتوں کو سن کے شہداد فاطمہ زہرہ کا غم و غصہ آپ کا غصہ دور ہو گیا اور آپ مسکرانے لگیں اب شہداد فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غم و غصہ سب کچھ ختم ہو چکا تھا ایک بار فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ نے پھر سر اٹھایا اور بولی سلام ہو اس خدا پر جو میرے سکون کا باعث بنا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو گئے بی بی فاطمہ تزہرہ کو گلے سے لگایا بوسہ دیا اور خدا کا شکر ادا کرنے کے بعد مغرب کی نماز کی تیاری کرنے لگی یہ شہداد فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پانچ سال کا واقعہ ہے کہ جب بی بی فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کر کے غمغین ہو گئیں مغموم ہو گئیں تو اللہ تبارک وآلہ نے سید الملائکہ حضرت جبرائیل کو بھیج کر جناب فاطمہ تزہرہ کو سلام کہلوایا اور یہ بھی بتایا کہ جناب فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمغین رہیں یہ اللہ تبارک وآلہ کو گوارہ نہیں ہیں اللہ نے کہا کہ وہ خوش ہو جائیں کہ ان کے ماں کو ان کی والدہ ماجدہ کو بعد وفات کیا کیا منزلتیں بنی ہیں جسے سن کر شہداد فاطمہ زہرہ مسکرانے لگیں اللہ تبارک وآلہ ہم سب کو اہلِ بیت علیہ السلام پر بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق نایت فرمائے ہمارے شمال اہلِ بیت کے چینے والوں میں کریں اور ہمارے مرہمین کے گناہ حالِ قبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دیں انشاءاللہ جب ہم اگلی بار ملیں گے تو امام حسن علیہ السلام کے بشپن کا واقعہ آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ اگلی ٹیونز ریکو تک تک کے لئے خدا حافظ و السلام شکریہ